آئیے اب بات کرتے ہیں عام آدنی پارٹی کی آج عام آدنی پارٹی نے اپنا الیکشن کیمپین شروع کر دیا اور اعلان کیا گیا کہ اب عام آدنی پارٹی اربین کیجریوال کی گرفتاری کو ہی چھناو کا سب سے بڑا مددہ بنائے گی اور کیمپین کا نعرہ ہوگا جیل کا جواب ووٹ اس کیمپین کے تحت پوری دلی میں جو پوسٹر لگائیں گے اس میں اربین کیجریوال کو سلاکھوں کے پیچھے دکھایا گیا ہے یہ نئے کیمپین ٹھیم لانچ کرتے ہوئے عام آدنی پارٹی کے سانسط سنجے سنگھ نے کہا کہ وہ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ تانہ شاہی کا جواب اپنے ووٹ سے دیں یہ سوچ کر ووٹ دیں کہ اگر کیجریوال دلی کے سی ایم نہیں رہے تو کیا انہیں فری میں بجلی پانی جیسی سو بدھائیں مل پائیں گی میں تو صرف دلی کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہی پراتھنا اور اپیل کروں گا کہ جب بھی آپ اپنا ووٹ دینے کے لئے جائیے گا تو ہر بند کیجریوال جی کا چہرہ یاد کر کے جائیے گا اور ساتھی ساتھ اپنے گھر میں جو بجلی کا بل پڑا ہوا ہے جو جیرو آتا ہے اس کو دیکھ کر جائیے گا اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کر جائیے گا جو مکڑی کے جالے والے سکول سے آج ائر کنڈیسن کمرے والے سکول میں بیٹھ کر پڑتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے جائیے گا اس لئے نعرہ دیا ہے جیل کا جواب بوٹ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے گا میں دلی والوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر دلی کے مکہ منتری عربن کیجریوال نہیں رہے تو کیا یہ ساری سویدھائیں بجلی پانی چکستہ سواست یہ بس کی فریاترہ یہ حضوروں کی تیر سیاترہ یہ کیا آپ کو مل پائے گی لیکن دوسری طرف بی جے پی اب دلی میں شراب گھوٹالے کے ساتھ ساتھ جل بوٹ گھوٹالے کو بڑا مددہ بنا رہی ہے اور اسی مددے پر ویدھان سمہ میں زبردست ہنگاوا ہوا اصل میں دلی سرکار نے سرکاری اسپتالوں میں دباؤں کی کمی پر چرچہ کیلئے اسمبلی کا سیشن بلائے تھا لیکن بی جے پی کے ویدھائکوں نے جل بوٹ گھوٹالے پر دلی سرکار کی ریپورٹ پر چرچہ کی مانگ اٹھا دی سدن سے باہر نکلوا دیا اس کے بعد ویدھان سمہ میں دلی کے اسپتالوں میں دباؤں کی کمی کو لے کر کچھ دیر تک چرچہ کی گئی اور پھر اسمبلی کو انشچت کال کے لیے استھاگت کر دیا گیا سدن سے نکالے جانے کے بعد بی جے پی کی ویدھائک سدن کے باہر تختیاں لے کر کیجریوال اور ان کی سرکار کے خلاف نارے لگانے لگے بی جے پی کی مانگ ہے کہ سی بی آئے جل بوٹ گھوٹالے میں جل بوٹ گھوٹالے میں جل بوٹ گھوٹالے کی جانچ ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں اگلے کچھ دنوں میں ایکشن شروع ہو بھی جائے لیکن شراب گھوٹالے میں عام آدمی پارٹی کی پریشانیاں اور بڑھ رہی ہیں ایڈی نے آج عام آدمی پارٹی کی ویدھائک درگیش پاٹھک سے قریب چھے گھنٹے پوچھتا چکی ایڈی کا آروپ ہے کہ شراب گھوٹالے کا جو پیسہ گوہ چناؤ میں خرچ کیا گیا اس میں درگیش پاٹھک کا ہاتھ خو سکتا ہے کیونکہ گوہ چناؤ میں درگیش پاٹھک بھی پارٹی کے کوئن چارج تھے ستمبر دوہزار بائیس میں جب ایڈی نے ویجے نائر کی آنچ ہاپا مارا تھا تو درگیش پاٹھک اس وقت وہاں موجود تھے اس وقت ایڈی نے درگیش پاٹھک کا فون بھی لیا تھا آج ایڈی نے اربین کیجریبال کے پرسنل سیکیٹری ویبھف کمار سے بھی پوچھتا چکی لگ پانچ گھنٹے تک ویبھف سے سوال جواب کیے ویبھف کمار کو ایڈی نے پہلے پوچھتا چکے لئے بلائے تھا درگیش پاٹھک کو دوپہر کے بعد طلب کیا گیا تھا دونوں سے شراب گھوٹالے کی منی ٹریل کو لے کر سوال پوچھے گئے آم آدمی پارٹی نے الزام لگایا کہ ایڈی بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہی ہے چناؤ میں آم آدمی پارٹی کو پرچار سے روکنے کے لیے اس کے نیتاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے سب کو بلائیں گے جن کو بھی لگتا ہے کہ یہ ان کے روڑے آ سکتے ہیں یا ان کے جو پلاننگ ہے اس میں اڑنگے کھڑے کر سکتے ہیں وہ سب کو بلائیں گے یہ رکیں گے نہیں ان کو ایسا ان کا ماننا ہے کہ جب تک ان کے پلان اور ان کا سٹریٹیجی یہ ہے کہ جب تک پارٹی کو یہ چھن بھن نہیں کر لیتے تب تک یہ کرتے رہیں گے لیکن میں ان کو بتا دوں عام آدمی پارٹی کا ایک بھی بیج اگر باہر رہ گیا تو وہ پھر سے جرمنیٹ کرے گا اور پھر سے بڑا ورکش کا روپ لے گا ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چناؤ میں جو مرجی آپ اتیع چاروں رنیائے کرو ہم کافی ہیں ان سے نپٹنے کے لئے بڑی بات یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کے نتہ دعویٰ کر رہے ہیں چٹھی لکھ کر کہا کہ کیجریوال کی گرفتاری کے بعد دلی کے ہسپتالوں میں دباؤں کی کمی ہے وارٹر سپلائی پر اثر پڑھ رہا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اس مددوں پر بات کس سے کریں ایل جی کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر کیجریوال ہیں جیل میں ان کے منتری بار بار بلانے کے بعد بھی لیفٹننگ ڈورنر کے ساتھ میٹنگ کے لئے تیار نہیں ہیں ایل جی کہہ رہا ہے کہ دلی سرکار کے منتریوں کے اس اداسین رویے کے کارٹ دلی کی جنتہ کو مشکل ہو رہی ہیں اب ایل جی کی اس چٹھی کا کیا اثر ہوگا یہ آنے والے کچھ دنوں میں دکھے گا